ہیلو پرینڈ اسلام علیکم می نمی اس عبدالبان ایسا ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں سوفٹ ویئر انجنرین ہم پڑھیں گے سوفٹ ویئر انجنرین کیا ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے سوفٹ ویئر انجنرین اس میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سسٹم ایٹک سسٹم ایٹک اپلیکیشن انجنرین تو ڈیویلپ سوفٹ ویئر مطلب یہ کیلئے ہمارے پاس کیا ہے ایک ایسا پروسیس جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دیفرنٹ ٹائپ کے سوفٹ ویئر کو ڈیویلپ کرتے ہیں دیفرنٹ ٹائپ کے سوفٹ ویئر بناتے ہیں اگر ہم اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں سوفٹ ویئر انجنرین is a detail study of انجنرین to the design development and maintenance of software ہم جتنے بھی سوفٹ ویئر بناتے ہیں design کرتے ہیں یا ان کو maintain کرتے ہیں تو وہ سارے جس پروسیس کے تھرہو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں software انجنرین ہاں یہ دیکھیں اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سوفٹ ویئر انجنرین جو ہے جب انٹریوز ہوئی تو اس کے اندر اس کو انٹریوز کیوں کیا گیا وہ اس لیے تاکہ ہمارے جو سوفٹ ویئر ہیں ان کی quality ان کے جو بنانے کے process کو بہت اچھا کیا جائے سٹارٹ سٹارٹ میں کیا ہوتا تھا ہمارے جتنے بھی سوفٹ ویئر بنتے تھے کمپنیوں کے بڑی بڑی کمپنیوں کے تو سوفٹ ویئر جو ہے وہ اپنی requirement کے حساب سے بنائے جاتے تھے اس کے اندر کوئی بھی error کوئی بھی problem آتا تو اس کے لیے ایک new سوفٹ ویئر بنانا پڑتا تھا پھر سے اس کو maintain نہیں کر سکتے تھے اس کا کوئی بھی method نہیں تھا جس کے اندر وہ یہ بتا سکتے تھے کوئی standard نہیں تھا کہ سوفٹ ویئر کس طرح develop کیا جائے لیکن سوفٹ ویئر انجیننگ کے تھو ہم اپنے سوفٹ ویئر کو develop بھی کر سکتے ہیں اس کو maintain بھی کر سکتے ہیں اس کے design بھی بنا سکتے ہیں اب سوفٹ ویئر انجیننگ کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا یہ دیکھیں اب اس وجہ سے سوفٹ ویئر انجیننگ کی وجہ سے ہم کوئی بھی سوفٹ ویئر بناتے ہیں تو ہمیں how now ہو جاتا ہے کہ کتنے ٹائم میں یہ سوفٹ ویئر بنے گا کتنا پیسہ لگے گا اور کتنی اس کی quality جو ہے ہماری organization ہماری company کے لئے فائدہ مند ہے تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے سوفٹ ویئر انجیننگ کے through ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سوفٹ ویئر بن رہے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے ہم اس کی cost پے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے سوفٹ ویئر انجیننگ کی وجہ سے ہوا پہلے جو ہے سوفٹ ویئر بنتے تھے بٹ اس کے اندر time limit اس کے اندر cost کتنا خرچہ ہوگا اس کا کچھ بھی idea نہیں ہوتا تھا تو یہ سب جو ہے سوفٹ ویئر انجیننگ کی وجہ سے اب آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں ہاں جی اس میں آتا ہے question کہ ہمارے پاس سوفٹ ویئر انجیننگ کی ضرورت کیوں پڑی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہماری جو technology ہے industry ہے یہ دنیا جہاں کی جو بھی چیزیں ہیں وہ day by day جو ہے update ہوتے جا رہے ہیں جیسے پہلے زمانے میں جانے کے لئے ہمارے پاس aeroplین گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اب جو ہے different type کے ہمارے پاس facilities ہیں تو اسی طرح جو ہماری industries ہیں ہمارے business ہیں اور ہمارے different type کے function کہ کوئی بھی ہمارے اپنے business ہمارے اپنے کام یا چھوٹے موٹے تو اس کے لئے ہمیں different type کے software چاہیے ہوتے ہیں جب وہ different type کے software بنائیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی standard کوئی نہ کوئی process کوئی نہ کوئی method ہونا چاہے گے اس لئے جو ہے ہمیں software engineering کی ضرورت پڑے یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی software بناتے ہیں تو ہم اپنا business جو بھی start کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہمیں how now ہو جاتا ہے کہ ہمارا software ہماری application کتنی جلدی بنے گی کتنی اچھی کام کرے گی اور اگر اس کے اندر کوئی error آ جاتا ہے تو software engineering کے ثور ہم اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں بغیر کسی time waste تو یہ ہمارے پاس ایک advantage تھا یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس software engineering ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئیں ہنجی اب جو ہمارے پاس software engineering کا جو سب سے پہلا مقصد کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی procedure method ہونا چاہیے software کو بنانے کے لئے اگر ہم نے کیا کرنا ہے کسی بڑی organization کے لئے software بنانا ہے کوئی application بنانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کا standard ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں ہا جی اب جو ہم software بنائیں گے اس کی quality اس کی price اور اس کا time کتنا لگے گا تو یہ کہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک بڑی organization چلا رہے ہیں اور آپ کو software بنانے کے لئے انجینئر کی ضرورت ہے بٹ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی cost لگے گی کتنا time لگے گا کون سا method وہ use کرے گا تو ہو سکتا ہے آپ کی company جو ہے وہ چیز بنائے جو دس سال پہلے بن چکی ہو اور آپ کا software وہ اس کو بہت زیادہ time لگا دیں ایک چیز ضرورت آج ہے ہم اس چیز کو بنائیں بناتے بناتے ہمیں اتنا time لگ جائے کہ دس دن لگ جائے یا دس دن سے بھی زیادہ مطلب one ratio 10 جو چیز اس سال چاہیے وہ اس سال کے بجائے دس سال بعد بنائیں بنتو جائے گی cost بھی لگ جائے گی لیکن اس چیز کا فائدہ نہیں تو اس کے لیے software engineering بتاتی ہے کہ ہم اپنا software کتنے time میں اور کتنی cost میں بنا سکتے ہیں انجی ہم نے جو software engineering کے زیادہ فائدے دیکھے ہیں وہ یہ ہمیں knowledge دیتا ہے theoretical base اور experiment base اور یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہم نے software کتنے time میں جلدی بنانا اور ہم اس کو ڈیلی کے ڈیلی کیسے maintain کر سکتے ہیں اگر کوئی update آئی ہے تو اس کو update کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی bug آیا اس کو کیسے remove کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی error آیا اس کو کیسے remove کر سکتے ہیں ہم شیئر کر سکتے ہیں اور چینل پر سبسکرائب کرنا مجھ کرنا کیسے میں نیو ویڈیو منام گا اس کا اپنی لنکفیقیشن ہو جائے گا تک اللہ امنا کیا رکھیے گا